پرشن کچھ روزے دار رمضان کے دن کا ادھکتر سمیں ویڈیو اور ٹی وی پر فلموں اور دھارہ واہی کو دیکھنے اور کارڈ ارثات تاس کھیلنے میں گزارتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے روزے دار تتہ ان مسلمان پر انیوارج ہے کہ وہ سبھی سمیوں میں جو کچھ کرتا اور جو کچھ چھوڑتا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دھرتا رہے تتہ وہ اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو دیکھنے سے بچے جیسے کی اشلیل فلمیں جن میں اللہ تعالی کی ورجت کی ہوئی چیزیں نگن اور اردھ نگن چھویاں تتہ بری اوم گھرنیت باتیں پرستت کی جاتی ہیں اسی پرکار جو ٹی وی پر اللہ تعالی کی شریعت کے ورد چھویاں گانے سنگیت گانے بجانے کے ینتر اور بھرامک وگیاپن اور بھرست دعوے پر کاشت کی جاتے ہیں اسی طرح پرتیک مسلمان پر چاہے وہ روزے دار ہو یا کوئی ان یا انیوارج ہے کہ وہ کھیل کے ینتروں سے کھیل لے جیسے کارڈ تیادی کھیلنے سے بچے کیونکہ اس میں برائی کا دیکھنا اور برائی کا کرنا پایا جاتا ہے تتہا اس میں دل کی کٹھوڑتا اس کی بیماری اس کے اللہ کی شریعت کا افمان کرنے اور اللہ تعالی کی انیوارج کی ہوئی چیزوں جیسے جماعت کے ساتھ نماز سے اپیکشہ کرنے یا ان کرتویوں کے چھوڑنے اور بہت سی حرام چیزوں میں پرنے کا کارن بننا ہے اللہ احسن شکتی مان کفر مان ہے ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین واذا تطلى عليه آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذریه وقرا فَدَشِّرْهُ بِعَغَابِنْ عَلِيم ارخات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیکار باتوں کو مول لیتے ہیں کہ اگیانتہ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے مارک سے بہکائیں اور اسے حسی بنائیں یہی بھی لوگ ہیں جن کے لیے افمان جنک عذاب ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کا پاٹ کیا جاتا ہے تو گھمنڈ کرتے ہوئے اس طرح مو پھیر لیتا ہے مانو کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں آپ اسے کشت دایت یادنہ کی سوچ نہ دے دیجئے کہتا اللہ تعالیٰ صورت الفرقان کے اندر اپنے بندوں کے گھن کا اللیک کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا کی رَوْمَا ارثات جو لوگ جھوٹ پر اپستھت نہیں ہوتے اور جب کسی بیکار چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں آیت میں اززور ارثات جھوٹ کا شبد سبھی پرکار کی برائی کو سمی لیتے ہیں اور لَا يَشْهَدُونَ کا ارث اپستھت نہیں ہوتے کے ہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اے بیچار، ریشم شراب اور کانے بجانے کے ینتر وابد ینتر کو حلال ٹھہرا لیں گے اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں سودرن شبدوں کے ساتھ تعلیقاً روایت کیا ہے کہتا اس لیے بھی کہ اللہ صرف شکتی مان نے مسلمانوں پر حرام میں پڑھنے کے ساتھنوں کو ورجت ٹھہرایا ہے اور اس میں کوئی سندے نہیں کہ بری فلموں اور ٹی وی پر پرکاشت کی جانے والی برائیوں کو دیکھنا ان برائیوں میں پڑھنے یا ان کو نکارنے میں لاپرواہی کرنے یا لچیلا ہونے کے ساتھنوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سہائیتہ مانگی جا سکتی ہے